بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم رزانہ واقعہ سننے کے لئے اس چینل کو سبسکرائب کریں ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے جرمت میں جلوہ افروز تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد حضرات صحابہ کرام تشریف فرما تھے ان حضرات میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ بھی موجود تھے کچھ دیر بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے درمیان سے اٹھ کر تشریف لے گئے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کافی دیر گزرنے کے بعد بھی واپس تشریف نہ لائے تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہما خوف زدہ ہوئے کہ کہیں ہم سے ایلیدہ ہو کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی احسانہ پہنچا دے یعنی ان کی عدم موجودگی میں کسی دشمن کی طرف سے آپ کو کوئی گزن نہ پہنچ جائے اس خیال سے صحابہ کرام سخت مسترب اور متفکر ہو گئے اور آپ کو ڈھونڈنے کے لئے نکل کھڑے ہوئے سب سے پہلے گھبراہت کے عالم میں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ اٹھے رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں روانہ ہو گئے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ چلتے چلتے انسار کے خاندان بنو نجار کے ایک باغ کے پاس پہنچ گئے وہ باغ ایک چار دیواری سے گھرا ہوا تھا آپ نے باغ کے چاروں طرف چکر لگایا تاکہ باغ کے اندر جانے کے لئے کوئی راستہ یا دروازہ مل جائے لیکن کافی تلاش کرنے کے بعد بھی راستہ نہ ملا آخر آپ کو پانی کی ایک گول نہ لی چھوٹی سی نہر نظر آئی جو باہر کے ایک کمے سے باغ کے اندر جاتی تھی آپ سمٹ کر اور سکڑ کر اس نالی کے شکاف سے باغ کے اندر داخل ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کو دیکھا تو فرمایا ابو حریرہ آپ نے عرض کیا جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہی ہوں آپ نے فرمایا تم کیسے آئے ہو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمارے درمیان تشریف رکھے ہوئے تھے پھر اٹھ کر چلے گئے اور جب دیر تک آپ تشریف نہ لائے تو ہمیں ڈر ہوا کہ مبادہ ہم سے علیدہ دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف نہ پہنچائے اس اندیشے سے گھبرا کر ہم سب چل پڑے اور سب سے پہلے گھبرا کر میں ہی نکلا تھا یہاں تک کہ اس باق تک پہنچ گیا اور جب مجھے کوئی دروازہ نظر نہ آیا تو میں سیمٹ کر اس شگاف میں سے کسی طرح گھس آیا اور دوسرے لوگ بھی میرے پیچھے آ رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نالین جوتے مبارک حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کو آتا فرمائے اور ارشاد فرمایا اے ابو حریرہ میرے یہ جوتے لے جاؤ اور اس باق سے نکل کر جو آدمی بھی تمہیں ایسا ملے جو دل کے پورے یقین کے ساتھ لا الہ الا اللہ کی شہادت دیتا ہو اس کو جنت کی بشارت دے دو چنانچہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ آپ کے نالین مبارک اور عظیم بشارت کو لیے وہاں سے نکلے اور اس ارادے کے ساتھ کہ ہر ملنے والے کو یہ عظیم خوش خبری سناؤں گا چنانچہ سب سے پہلے آپ کی ملاقات سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے ہوئے حضرت عمر نے ان سے پوچھا تمہارے ہاتھ میں یہ جوتے کیسے ہیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین مبارک ہیں اور آپ نے مجھے یہ دے کر بھیجا ہے کہ جو کوئی بھی صدق دل سے لا الہ الا اللہ کی شہادت دینے والا مجھے ملے اس کو جنت کی بشارت اور خوش خبری سنا دو یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کے سینے پر ہاتھ مارا جس سے وہ سیرین کے بل گر پڑے اور جن سے فرمایا واپس چلو حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ روتے ہوئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس واپس چلے گئے اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ بھی آپ کے پیچھے پیچھے تشریف لے گئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کو اس حالت میں دیکھا تو پوچھا ابو حریرہ تمہیں کیا ہوا عرض کیا عمر رضی اللہ عنہ مجھے راستے میں ملے تھے اور آپ نے جو پیغام دے کر مجھے بھیجا تھا میں نے انہیں بتایا تو انہوں نے میرے سینے پر ایک ایسا ہاتھ مارا کہ میں اپنی سرین کے بل گر پڑا اور مجھ سے کہا کہ چلو واپس چلو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر رضی اللہ عنہ کو مخاطب ہو کر فرمایا اے عمر تم نے ایسا کیوں کیا انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ پر قربان کیا آپ نے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کو اپنے نالین دے کر اس لئے بھیجا تھا کہ جو کوئی دل کے یقین کے ساتھ لا الہ الا اللہ کی شہادت دینے والا اس کو ملے وہ اس کو جنت کی بشارت دے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں میں نے ہی یہ کہہ کر بھیجا تھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا نہ کیجئے مجھے ڈر ہے کہ کہیں لوگ بس شہادت پر ہی بھروسہ کر کے صحیح و عمل سے بے پرواہ ہو کر بیٹھ جائیں لہذا انہیں اسی طرح عمل کرنے دیجئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا انہیں عمل کرنے دو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا حضرت ابو حریرہ کو روکنا ایسا عمل ہے جس پر انہیں متعون نہیں کیا جا سکتا کیونکہ آپ جانتے تھے کہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ بشارت کی خوشی میں مستغرق ہیں حسانی سے نہیں رکیں گے مارنا مقصود نہ تھا اور یہ سب کچھ بھی اس حیثیت سے کیا تھا کہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کے مقابلے میں آپ رضی اللہ عنہ کا مقام ایک استاد سے کب نہ تھا پھر آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی رائے کو قائم رکھا مزید ایسے ہی ویڈیوز کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں مزید ایسے ہی ویڈیوز کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں